ساپیوں کا پدرکاروں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آوار پر کرتا ہوں آج جو ملک کے حالات ہیں اور آئے دن جو نئی نئی خبریں مل رہی ہیں اس کو دیکھ کر آن انڈیا یونائٹیڈ مسلم مورچا نے یہ فیصلہ کیا کہ استعمالی طور پر ہمیں بھی اپنا موقف جو ہے ملک کے سامنے رکھنا چاہیے جس کے قارن پورے دیش میں ایک ہوا بنائی گئی کہ یہاں رملنا بڑھ کر دی اور جہاں سے پورے دیش کے بڑے بھائی جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے آستھا سے اس کو جوڑ دیا گیا اور ہندو پکچوں کی اور سے سرکار پر یہ دباؤ بننا شروع ہو گیا کہ چونکہ اب رملنا پرکٹ ہو چکے ہیں چونکہ یہ بیواد سوطنطر بھارت سے پہلے بھی ایک دو بار یہ آوازیں اٹھی تھی لیکن سوطنطر بھارت میں جب یہ آوازیں اٹھی تو سرکار پر یہ دباؤ بنا کہ چونکہ اب رملنا پرکٹ ہو چکے ہیں تو ہمیں پوجہ کی عنومتی ملنی چاہیے ان کے دباؤ کے باوجود سرکار نے مسجد پر یعنی کہ بابری مسجد پر تالہ لگا دیا تالہ کھولنے کا دباؤ بنتا رہا لیکن سرکار تالہ جب نہیں کھولی تب ایک پکچوں کے دوارہ یہ آواز اٹھائی گئی کہ یدی پوجہ کے لیے یہ تالہ نہیں کھولے گا تو مسلمانوں کے ایک ورگ کو جسے ایسی سیکشن میں جو ورگ آتا تھا دلیت ورگ کو جو آرکچن دیا جا رہا ہے آرٹیکل 341 کے دوارہ اس پر بھی آپ کو تالہ لگانا ہوگا ان کے ویرودھا سوروپ سمبیدان لاغو ہونے کے ماتر آٹھ مہینے کے اندر بھارت سرکار کے تتکارین پردان منتری نے راشپتی عدیہ دیش کے مادیم سے بھارتی سمبیدان کے انوچھے 341 پر دارمک پرتیبند لگا دیا جس سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ بہت بڑا سیکشن مین اشٹریم سے کٹ گیا اور دیش میں کومنل پولٹیکس جو ہے وہ شروع ہو گئی دونوں اور سے اور دونوں اور سے جو نامدار سنگٹھن تھے جو کہتے یہ تھے کہ ہم پورے بھارت کے لوگوں کا نترت کرتے ہیں چاہے وہ دونوں اور سے جو لوگ تھے لیکن سچا یہ تھی کہ دونوں کا اپنا ایک ہیڈن ایجنڈا تھا اور اس ایجنڈے پر وہ لوگ آگے بڑھتے رہے اور دیش میں سمپردائک راجنی پھلتا اور پھولتا رہا نتیجہ یہ ہو گیا آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں دیواریں کھچ گئیں آول انڈیا یونائٹڈ مسلم مورچہ نیرنتر سرکار سے یہ مانگ کرتی رہی 1994 سے کہ انوچھے 341 پر جو دہارمک پرتیبند لگا ہے اسے واپس لیا جائے تاکہ مسلمانوں کا جو وہ سیکشن ہے جو ہاشیے پر ہے موکھ دھارا سے کٹا ہے مین اسٹریم سے باہر ہے اسے موکھ دھارا سے جڑنے کا افسر مل جائے 2000 میں بیہار بیدان سوا سے یہ پاریت ہوا پھر مورچہ کے سنگرش سے 2005 میں اتر پردیش سے پاریت ہوا پھر پشم منگال اور آندھرا سے اس کے بعد دلی میں مورچہ نے مورچہ سمحالا اور نیرنتر حلہ ہنگامہ اور پردرشن کے بعد بھی جب یہ لگنے لگا کہ نامدار سیکشن نامدار تنظیمیں یہ نہیں چاہتی ہیں کہ یہ انوچھے 341 سے دھاروک پرتیوند ہٹے انسد مارک تک مارچ کر ماننیہ اجتب نیائلے سے یہ مانگ کیا تھا کہ جس طرح سے اویدھیا بیباد کی سنوائی تیزی سے ڈے ٹو ڈے آپ کر رہے ہیں اسی طرح سے پی آئیل نمبر ایک سو اسی آب لنگ دو ہزار چار کی سنوائی بھی کی جائے تاکہ دونوں جو کومنل ایشو کے سنٹر پر بنا ہوا ہے جو سمپردائی راجنیت کا کارن بنا ہوا ہے دیش کو اس سے چھٹکارہ مل سکے دربھاگ سے شاید ہم لوگوں کی باتیں چیف جشتس تک نہیں پہنچ پائیں لیکن ایک سوچنا یہ ملی ضرور کہ سپرنگ کورٹ نے سرکار کو نوٹس کیا تھا اور سرکار نے جواب دیا ہے جس کی کوپی انشاءاللہ آج رات تک ہم لوگوں کے پاس بھی آ جائے گی لیکن جب مرنے آ گیا ہے اوڈیا کا تو ہم لوگوں نے اس سے سہر شویکار کیا ہس کر قبول کیا اور پورے دیش سے یہ خبریں آئی کہ لوگوں نے سویکار کیا ہاں کچھ لوگ جنہیں یہ لگ رہا تھا کہ ان کی راجنیتی اب خطرے میں پڑ جائے گی چونکہ کومنل پولٹکس جو ہے اب ختم ہو رہا ہے اس ایشو کے ساتھ تو انہوں نے اس میں روڑا اٹکانے کا ارادہ کیا اور پھر تمام چون چڑا کے بعد چند لوگ جسے آپ آول انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے نام سے جانتے ہیں میں درمیان میں یہ باتیں کہہ دوں کہ جو نرنے آیا اس نرنے کے آئے میں بھی آول انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے مشوروں ان کے دیئے گئے یعنی فیصلہ جو دیا گیا اس فیصلے میں ان کے مشورے اور ان کی دلیلوں کو بھی شامل کیا گیا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہمارے منقل نہیں ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب پرسنلہ بورڈ کے ہی صدست تھے اور ان کا بیان آیا تھا کہ یہ زمین جو ہے بیوادد جسے کہتے ہیں اسے اپنے بڑے بھائیوں کو دے دیا جائے سممان سورو اور مسجد کے لئے الگ سے زمین لے لی جائے جب یہ باتیں ہو گئیں کہ آپ نے مشورہ دے دیا تو آپ کے مشورے کو سپرنگ کوٹ نے اور میڈییشن کی ٹیم نے سن لیا پھر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے راشتیے اپاد بھیکت مولانا قلب سادق صاحب کا ایک بیان آتا ہے کہ اگر کوٹ ہمارے فیور میں بھی فیصلے دیتی ہے تو بھی ہم اس زمین کو واپس اپنے بھائی بڑے بھائی یعنی ہندو بھائیوں کو ہم دے دیں گے تو وہ بھی پرسنلہ بورڈ کے ہی تھے تو ان کے ہی لوگوں کے دوارہ دیے گئے سلاح اور مشورے کو سامنے رکھ کر چیف جشٹس نے یہ نرنے دیا ہے اور انہوں نے دیش کے سامنے ایک وائدہ کیا تھا تمام چینلوں میں یہ وائدہ کیا تھا کہ جو بھی سپرنگ کوٹ کا نرنے آئے گا ہم اس کو سویکار کریں گے قبول کریں گے اور یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ مسلم اور مسلمانوں کے تمام وہ سنگٹھن جسے ہم بڑا سنگٹھن کہہ سکتے ہیں تمام سنگٹھنوں کے اگوا اور سربراہ نے یہ باتیں کہیں تو میرا کرتب بنتا ہے بحیثیت مسلمان کہ اگر ہم نے زبان دیا ہے تو اس پر ہم عمل کریں ہم نے جب کہہ دیا کہ جو بھی پیس لائے گا میڈییشن کی ٹیم کے سامنے بھی کئی مشورے دیا گئے ہیں جو منظر عام پر نہیں آئے لوگوں کے سامنے نہیں آئے لیکن سپرنگ کوٹ تک پہنچا ہے وہ تو جب مشورے کے بعد بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ جو سپرنگ کوٹ پہیسلہ کرے گا ہم تو وہی مانیں گے ہم میڈییشن سے اس سمسیہ کا سمادان نہیں چاہتے ہیں تو اب سپرنگ کوٹ کا جب پہیسلہ آ گیا تو اس میں if اور but کی گنجائش نہیں ہے اس لئے All India United مسلم مورچہ کا یہ ماننا ہے کہ اس چیپٹر کو یہی پر کلوز کر دیا جانا چاہیے اور آئندہ جو دیش میں اور بھی چنوتیاں ہیں اس پر ہم لوگوں کو اگلی رنیتی بنانی چاہیے نمبر ایک نمبر دو ہم تمام سنگٹھنوں سے ہم لوگ اس فیسلے کو سہرش سویکار کرتے ہوئے آدھورا فیسلہ مانتے ہیں اب ایک نئی بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں سویکار کرتے ہوئے بھی آدھورا اس لئے مانتے ہیں کہ چونکہ سمپردائی راجنیت کے کارن دو تھے تو ایک کارن کا نیوارن ہوا اور ایک اسی سپرنگ کوٹ میں رہ گیا انوچھے 341 کا ہم لوگ آج کے اس پریس کانفرنس کے مادیم سے ماننی اجتام نیائیالے سے بھی یہ ونٹی کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو بلکہ اگر ریویو پیٹیشن اگر داخل کیا جاتا ہے پرسنل لا بورٹ کی اور سے اگر تو ہم لوگ یہ مانگ کرتے ہیں کہ اس کے خارج کرنے سے پہلے پہلے ماننی اجتام نیائیالے انوچھے 341 پر لگے دھارمک پرتیبند کے ویروض میں جو پی آئیال نمبر 180 عب لنگ 2004 ڈالا ہوا ہے اس پر بھی اپنا فیصلہ سنا دیں تاکہ اب سمپردائی کے راجنیت پر پرن روپ سے درام لگ سکے دوسری بات ہے کہ یدی سپرنگ کورٹ یہ کام کر لیتی جو اب ہم لوگ کہ نہیں سکتے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا کہ اگر دونوں فیصلے ایک بار آ گئے ہوتے تو پرسنل لا بورٹ کیا چیز ہے پورے دنیا کے اندر اس پر کوئی اونگلی نہیں اٹھاتا اور چونچران نہیں کرتا چونکہ یہ جو فیصلہ تھا اس پر پورے دنیا کی نظر تھی اور پوری دنیا میں الگ الگ دیشوں میں اب گلبلائیزیشن کا دور ہے سب کی نظر ہے تو کہیں نہ کہیں الگ الگ دھنگ سے آپتیاں جو کی گئی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یدی سپرنگ کورٹ یہ دونوں فیصلے اسی وقت سنا دیتا تو یہ لگتا کہ بڑے بھائیوں کو سممان اگر ملا ہے تو چھوٹے بھائیوں کو بھی وردان مل گیا ہے تو ایک بہت بڑی آبادی بھارت کی ہوتی جو کم سے کم جا کر سماج کے بیچ یہ کہتی کہ تمہیں کہیں سے چنتہ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے تمہیں بھی ایک بہت بڑا پرانا ادھیکار جو تم سے چھینہ گیا تھا اور اسی کے ویروب سوروپ چھینہ گیا تھا ان دونوں کا آپس میں سمبند ہے انیس سو انچاس اور انیس سو پچاس تو وہ بھی تمہیں مل گیا جو دربھاگ سے ہم لوگوں کو ابھی نہیں ملا اور بھارت کے ایک بہت بڑے سیکشن کو جب یہ چیز ملتا تو ہمارا یہ جو نامدار سنگٹھن ہے یہ بھی دباؤ میں ہوتا اور دباؤ بنانے میں وہ لوگ سفل بھی ہو جاتے اب ہم لوگ کیبل اور کیبل دو بات آج کہنا چاہتے ہیں ایک تو بھارت کے ان تمام سنگٹھ مسلم سنگٹھنوں سے جنہوں نے ستر ورشوں تک مذہبی لڑائی لڑیئے سمپردائی مدوں پر لوگوں کو گول بند کیا اور ریلیاں کی ہیں ان لوگوں سے ونمر ونٹی کرنے آج ہم آئے ہیں ہاتھ جور کر ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان لڑائیوں کو لڑے جس سے مسلمانوں کی ترقی روزی روٹی پڑھائی لکھائی دبائی اور ان کے امپاورمنٹ کی بات ہو یہ مین اسٹریم میں آئیں اور مین اسٹریم پولٹکس کریں ان کا اپیزمنٹ نہ ہو راجنیٹک شوشن ہو رہا وہ بند ہو اس طرح کی پولٹکس کریں اور اس میں پرمک روپ سے یعنی سب سے پہلے پراتھ مکتہ کے آدھار پر انوچھے تین سو اکتالیس پر لگے دارمک پرتیبند کے خلاف جو مقدمہ سپرنگ کورٹ میں ہے اس کی پیروی کرنے کے لیے آپ لوگ بھی آگے آئے جب عیدیہ کی پیروی میں بی سیوں وکیل لگ سکتے ہیں تو اس کی پیروی میں بھی بی سیوں وکیل لگنے چاہیے اور یہ کرتب بنتا ہے یہ ذمہ داری بنتی ہے مسلم سنگٹھنوں کی تو تمام مسلم سنگٹھنوں سے یہ بنتی ہے یہ گزارش ہے کہ وہ اس کے لیے آگے آئیں اور دوسرا بھوش کی رن نیتی تیہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دیش میں ستر سال سے ہم جس لڑائی کے کارن ہاشیے پر چلے گئے پھر اسی لڑائی کی طرف قدم بڑھ جائے چونکہ جو باتیں آ رہی ہیں مارکٹ میں اس میں دونوں پکچوں سے کلیر نہیں ہو پارا کچھ سنت سماج بھی ہیں جو اس معاملے کو کہنے کہیں اٹکانا چاہ رہے ہیں اور ہماری طرف سے بھی کچھ لوگ ہیں جو چاہتے کہ یہ معاملہ اور لمبا کھچے اور اس معاملے کی آڑ میں بار 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 کاشی اور مطورہ کا ذکر بھی کرتے ہیں یہ کیول سنت سماج کے لوگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ تتھا کتت مسلم لیڈر اسپش سبدوں میں میں اسے کہہ دوں نام نہاد مسلم لیڈر بھی اپنے سمبودھن میں اور ریویو پیٹیشن کے فیور میں یعنی اس ریویو پیٹیشن جو وہ دینے لگانے جا رہے ہیں اس کو بل پردان کر لیں کہ میرا پکچ مضبوط ہے اس کے فیور میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا نشانہ کاشی اور مطورہ ہے جبکہ مانی سروچ نیائلے نے اپنے نرنے میں چار باتوں کو اسپش روپ سے صاف کر دیا نمبر ایک انہوں نے جو سب سے بڑی بات کہی ہے وہ مسلمانوں کے لیے پرسنتہ کی بات ہے خوشی کی بات ہے اور ایک پرکار سے مسلمانوں کے لیے یہ جیت ہے مانی اجتم نیائلے نے اسپش سبدوں میں یہ مان لیا کہ بابری مسجد میر باقی نے جو بنائی تھی وہ رام مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی اس کا اسپش ورنم کر دیا گیا آرڈر کی کوپی میں توڑ کر مندر توڑ کر بنانے کا ساکچ نہیں ملا تو یہ آروپ جو مسلمانوں پر لگ رہا تھا مانی اجتم نیائلے کے اس آدیس سے کم سے کم آروپ مک تو گئے تو مسلمانوں کے لئے بہت بڑی بات ہے خوشی کی بات پرسندتہ کی بات ہے اور ہم چاہیے کہ ہم ہندو بھائیوں کے دل میں بھی کوئی بیر ہے اس کو ساپ کر راپس میں قریب جائے میس انڈرنیسٹینڈنگ تھی لوگوں نے راجنیت کی اس پر اور ہم اس کے شکار ہو گئے دوسری بات ہے جو یہ آئی تھی جو آستہ سے جس کا سیدھا سممن ہے کہ رملالہ پرکٹ ہوئے یہ کہنا تھا ہمارے ہندو بھائیوں کا جبکہ کوٹ نے کہہ دیا کہ اس میں مورتی رکھی گئی تھی جو اللیگل کام تھا غیر قانونی مانا یہ شبد انہوں نے لکھ دیا تو یہ بھی ہمارے لئے پلس پوئنٹ ہو گیا کہ چلیے آپ اس سے بھی فاق ہو گئے تیسرا انہوں نے یہ بھی مانا کہ یہ بھی غیر قانونی تھا تو یہ ساری باتیں ہمارے فیور میں آگئی ہم کو خوش ہونا چاہیے ہمیں پارے تو یونائٹڈ مسلم مورچہ کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اس پر اب کام کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرے آرڈر میں انہوں نے اسپس شبدوں میں منسل کیا کہ 1991 کا جو ایکٹ ہے جس میں یہ ساف شبدوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیدیہ کو چھوڑ کر باقی تمام عبادت گاہ یہاں تک مسجد مندر چرچ گرودوارہ کوئی بھی مذہبی عبادت گاہ کو 15 اگست 1947 میں وہ جس اس 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 پر آپتی نہیں کر سکتا یہ 1991 میں ایک بل آیا تھا جو ایکٹ بن گیا اور اس کو منسل کر دیا ماننے اوشتم نے اپنے آرڈر کی کوپی میں تو گویا کہ یہ تیہ ہو گیا کہ اب کوئی آپتی کسی بھی دھارمی کا ستھل پر نہیں ہو سکتا ہے اس کے باوجود اگر کوئی سنگٹھن بار بار اس مددے کو اٹھا رہا اور کاشی اور مطرہ کا بار بار ذکر کیا جار رہا اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت مسلم مورچہ اس طرح کی باتوں سے روکنا چاہتی ہے اور گروہ کرتی ہے کہ آپ کبھی بھی کاشی مطرہ کا دوبارہ نام نہیں لے اس دیش میں اگر نام لے تو روزی کا روٹی کا پڑھائی کا لکھائی کا دوائی کا یعنی سواست اور سکھا سے سمبندت جو مددے اور تمام سنگٹھنوں سے بھی مانگ چاہتی ہے کہ آپ بھی اسی پر کام کرنا شروع کریں جب ہم سب لوگ پڑھ لکھ آج کیا ہو گیا اگر ہم پڑھے ہوتے ہمارے لوگ تو اتحاس میں جو یہ پریورتن ہو رہا ہے جو گلت اتحاس لکھ دیا گیا جس کے کارن ہم ستر ستر سال تک لڑتے رہے آپس میں ہزار لوگوں کی جانے جو گئی اس میں ہزار لوگ جو شہید ہوئے اس لڑائی میں تو وہ اگر ہم جاگرک ہوتے پڑھے لکھے ہوتے انٹیلیکچل ہوتے ہنڈیٹ پرسن اگر پڑھے لکھے ہوتے تو شاید یہ معاملہ نہیں بن پاتا ملک میں اور جب یہ معاملہ نہیں بنتا تو ہزار لوگوں کو کی جانے بچائی جا سکتی تھی یہ پرمک باتیں تو ہم نے بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں اور پریس ریلیز میں جتنی باتیں ہیں وہ سنچھپ میں رکھی گئی ہے جس میں ہم لوگوں نے لکھا کہ ایدیہ بیواد کے فائنل فیصلے کے خلاف مسلم پرسنل اللہ بوٹ دوارہ پنر ویچار کے لیے سپرنگ کوٹ میں یاچی کا ڈالنا صرف ایک آئی واش ہے ٹھیک ہے چونکہ اس کا خارج ہونا بھی لگ بھگ تیہ ہے اور یہ شبد میں نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں یہ ان کے شبد ہے میں ایک سکن اس کو سنا دوں یہ خارج ہونا تائے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہی سدس اور ورشت سدس پتادکاری حضرت مولانا سید عرشد مدنی صاحب مدنظل العالی جب لکھنو میں تھے موجود میٹنگ میں تو انہوں نے خود یہ باتیں کہیں ہم لوگوں کو پتہ ہی تخارج ہونا لیکن انہوں نے بھی سوئکار کر لیا جو ڈال رہے ہیں آپ مان رہے ہیں بلکل ہوگا آپ کریں کہ راجیب کی سکار بہت ہو چکے ہیں اب نتاؤں کے راجیب کی سکار نہیں ہوں گے اس کے لئے ورڈ اور ورڈ کو ڈیزولو کرنا ہے یہ ڈیمانڈ ہمارا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لابور نترت ہین ہے اور دشاہ ہین ہے اس کا ڈیزولو ہونا اب وقت کی پکار ہے بلکل نہیں